نیٹ موبائل اور ایپ یوز کرنے والے ہر پاکستانی ٹک ٹاک سے بہخوبی اگاہ ہے اور کیا ٹک ٹاک کا خوف پابندی کی وجہ بن گیا اور کیا ٹک ٹاک فاشی پھیلاتا ہے یا پھر کچھ اور کچھ قابلے گوھر پہلو آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں چین کی بنائی کی ٹک ٹاک ایک تفریح ایپ ہے جس پر مختصر دنانی کی ویڈیو بنا کر شیئر کی جاتی ہے اور مختصر سے عرصے میں دنیا بار میں اس ایپ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس کا سبب اس کے آسان ہونے کے ساتھ ساتھ عام انسان تک رسائی بھی تھا جس کے ذریعے عام لوگ اپنی بات کو انتائی آسانی سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے لیے نہ بوزہ دا تعلیم کی ضرورت ہے نہ ہی باری بار کا ملفاز کی وجہ اس کو استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا پاکستان میں ٹک ٹاک کی پابندی کی کئی وجوہات ہیں گزشتہ دنوں ٹک ٹاک سارفین کے لیے اس حوالے سے بہت برا دن تھا جبکہ انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ پی ٹی اے نے غیر اخلاقی مواد ٹک ٹاک کے حکام کی جانے سے طرف نہ کرنے پر ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی مگر لوگ اس پابندی کو پاکستان کے وزیر اطلاع شبری فراز کے بیان سے منصوب کیا ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ملک میں پی تر پی جنسی زیادتیوں کے واقعات کے پسے منظر میں وزیر اظم عمران خان کے مطابق میڈیا کے ایسے ذرائع ذمہ دار ہیں جو فائشی پھیلارے ہیں جن میں ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن سارفائز ہے تام شبری فراز نے ٹک ٹاک کی پابندی کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی حکومت کی جانب سے نہیں لگائی گئی کیا ٹک ٹاک صرف فائشی پھیلانے کا ذریعہ ہے یا معاشی مسائل کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹک ٹاک کی اسی فیصد ویڈیوز رقص اور گانوں کے اوپر ایکٹنگ پر مشتمل ہوتی ہے مگر ہم اس کے ساتھ اس بچے کو بھی نہیں بھول سکتے جس کا مرگا گندہ پانی پینے سے مار گیا تھا اور اس کی ٹک ٹاک ویڈیو نے حکام بالا کی توجہ اس کے علاقے میں صاف پانی کے نہ ملنے کی طرف درا دی تھی اور دوسری طرف بیرودگار مجوانہ کے لیے ایک ذریعہ معاش تھا ٹک ٹاک کے فاروز کی تعداد کے حساب سے اس اکاؤنٹ کو معافضہ کی ادائی کی جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت سارے کام تعلیمی ہفتہ بیرودگار نوجوان بھی اپنی تخلیقی صلائیوں کو استعمال کر کے اپنے فاضل وقت کے ذریعے آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا جو کہ اب اس پمندی کے بعد بیرودگار ہو گئے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا ٹک ٹاک کو سیاسی پارٹیوں نے اس کی مقبولیت کے سبب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کر رہی تھی اور اس کے لیے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ان کی تقاریر کو ایڈٹ کر کے پیش کر رہے تھے اسی طرح حکومت کے اقدامات پر تنگیت کے لیے ٹک ٹاک اپلیکیشن کا استعمال کیا جا رہا تھا جو کہ عوام کے رجانسازی میں اہم کے دار ادا کر رہا تھا تاہم ہمیں چاہیے کہ ٹک ٹاک پر ایسی چیزیں بلکل شیئر نہ کریں جو کسی کے دل ازاری کریں جو کسی کے کام میں مداخلت کریں جو کسی کے لیے ایک سبکی کا ذریعہ بنیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے استعمال کریں اور حکومت اس کی پبندی کو ختم کریں تاکہ بے رضگار نجوان اپنا رضگار کما سکیں مجھے امید ہے کہ میرے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا